آپ نے تمام خبریں دیکھی اب بات کرتے ہیں مدیو پردیش کی سیاست کی مدیو پردیش کی راجنیتی میں پرسفکار چل رہا ہے تمام منطری راجنیتی کے گھر میں ہیں جنہیں جنمہ لینا ہے ان میں کچھ بی جے پی کے ہیں تو کچھ کانگریس کو انگوٹھا دکھا کر بی جے پی کا پلو پکڑنے والے جو طرح سندھیا کے سمرتک یہ سب کانگریس ہی رہے نہیں انہیں بی جے پی کا کہنا ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ پیور بی جے پی کے ہیں بھی نہیں فیلال مجھے لگتا ہے ان کی نہ بی جے پی میں آستہ ہے اور نہ بی جے پی کے سنسکاروں میں ان کی آستہ صرف اور صرف سندھیا میں ہے خدا نہ خاص تھا کل کو سندھیا کسی اور دل میں جاتے ہیں تو یہ لوگ بی جے پی کو چھوڑنے میں ایک شن کی بھی دیری نہیں کریں گے کیونکہ ان کی سیاست سنگٹھن سے نہیں کسی خاص ویکتی سے چلتی ہے بی جے پی کانگریس میں یہی بیسک انتر ہے کانگریس ایک ویکتی ایک پریوار سے بن دی ہے کانگریس بینا نہرو گاندی لکھے سروائز کرنے سے گرتی ہے لیکن بی جے پی میں ایسا نہیں ہے بی جے پی میں سنگٹھن بہا ہے بی جے پی کو سنگٹھن چلاتا ہے اور سنگٹھن پر سنگ نگاہ رکھتا ہے کہیں کچھ گلت ہو جائے تو سنگ اشارہ کر دیتا ہے مانے یا نہ مانے یہ بی جے پی نیتاؤں کی اچھا ہم بات کر رہے تھے مخمتری شیورا سنگھ کے منطری منڈل کی مانے ان کے رائے نیتے کنبے کے وستار کی کرونا کال میں شیورا سنگھ کا مخمتری بننا اور تب سے اب تک منطری منڈل کا نہ بن پانا جاہر کرتا ہے یہ شیورا سنگھ چوہان کے لیے کتنا ٹف جوب ہے سندھیا کانگریس میں اپنی پوزیشن سے سنتوشت نہیں تھے وہ اور زیادہ چاہتے تھے جاہر ہے وہ بی جے پی میں بھی ایسا ہی کچھ چاہتے ہیں یہاں بھی وہ امیز سے دگنا ہی چاہتے ہیں اگر سندھیا بی جے پی میں رم گئے تو مان کر شلیے وہ بی جے پی کا چمتکارک چہرہ بنیں گے چمتکارک بھی اتنے ہیں کہ ان کے دم پر کانگریس نے شیورا سنگھ چوہان جیسے پاپولر آدمی کو ستہ سے باہر کر دیا تھا اور پھر شیورا سنگھ کو اسی چمتکارک چہرے جو طرح سے سندھیا کے جلیہ ستہ میں واقسی کا راستہ تیار کرنا پڑا ابھی منطری منڈل اور پھر بی جے پی کی ریتی نیتی سندھیا نے سمجھ لی تو یقین مانئے وہ شیورا سنگھ سے بڑے بی جے پی کی نیتہ بن جائیں گے اس بیچ بی جے پی کے ایک اور نیتہ نروتہ مشرا کی دلی میں بڑھتی پیٹ بھی بھوش میں شیورا سنگھ چوہان کی مصیبت بڑھا سکتی ہے نروتہ مشرا نسندے سی ایم مٹریل نیتہ ہے جو طرح سندھیا کے مند میں کہیں نہ کہیں مخمنطری بن کے کام کرنے کی اچھا ہے تو کل ملا کر سب سے زیادہ پریشاوں کا وقت مخمنطری شیورا سنگھ چوہان کا ہی ہے اب دیکھئے اگر سندھیا گھٹ کے نیتہوں کو چھوڑ بھی دیں تو اکیلے بی جے پی کے پچاس ودایت منطری بننے کا سپنا پالے بھوپال میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں ان میں سے اٹھائیس تو پہلے بھی منطری رہ چکے ہیں کورونا سنکمن کال میں سیاسی حلطت جیسے ہی تیج ہوئیں تو یہ ودایت اپنی جنتہ اپنا علاقہ سب چھوڑ کے منطری بننے کا سپنا پالے بھوپال آ رہے سندھیا سمرتک اور دوسرے چوبیس ودایت بھی منطری بننے کا سپنا سنجھوئے ہیں مخمنطری شیورا سنگھ نے بھی سندھیا اور سنگھٹن سے بات کر منطریوں کے ناموں کو انتیم روح دے دیا ہے سی ایم شیورا ج اس ہفتے منطری منڈل کا وشتار کر لیں گے شیورا سنگھ کے اس منطری منڈل وشتار سے بی جی پی کے تمام منطری پت کے امیدواروں کو جھٹکا لگنے والا ہے اور جو جھٹکا کھائیں گے ان پر پور مخمنطری کملنات اور دگوے سنگھ کی درشتی ہے راج نیتی کے اس پرسوکال کے لیے سب تیار ہیں سب اپنی اپنی بھومی کا ادا کرنے کے لیے لالائت ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سب کو ساتھ کے چلنے والے شیورا سنگھ چوہان جن اپنوں کا منطری پت چھینیں گے جنہیں منطری پت سے ونچت کریں گے انہیں وہ اب کس جن جنے سے بہلائیں گے نمسکار سنگیت تیسوہ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راج نیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھر نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز دکھر نیوز